موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر حسان بخاری ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کشمیر کی جنگ آزادی کو جس کے ذریعے کشمیر کا 35 فیصد حصہ آزاد ہوا یہ جنگ 1947 اور 1948 میں بھارتی سامراج اور ڈوگرا راج کے خلاف لڑی گئی اس جنگ کا آغاز کشمیر کے علاقہ پنچ سے ہوا تاریخ 25 اگست 1947 پنچ کے علاقے دھیر کوٹ میں ایک پرامن جلسہ منعقد ہو رہا تھا جس میں کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق کے حق میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے تھے ایک انتہائی پرامن جلسہ تھا لیکن ظالم ڈوگرا حکومت نے اس پر گولی چلوا دی درجن و کشمیری شہید ہو گئے اس واقعے سے کشمیری عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دو دن بعد پنچ سے تعلق رکھنے والے سردار عبدالقیوم نے ڈوگرا راج کی ایک بیرکس پر حملہ کیا اور اس میں موجود تمام سپائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا سردار عبدالقیوم کو آزادی کشمیر کا مجاہد اول بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے پہلی گولی انہوں نے ہی چلائی تھی بارال ان کے اس دلیرانہ ایکشن سے پنچ میں ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کا بقاعدہ آغاز ہو گیا اس سلسلے میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ پنچیوں نے اپنے ہتھیار فرنٹیر میں قبائلی علاقوں سے خرید دیتے تو جب وہ اپنا اسلح خریدنے ان علاقوں میں گئے تو ادھر اویرنیس بھی پھیلی کہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے کشمیری مسلمانوں پر کس طرح ان کا حق راہ دعی غصب گیا جا رہا ہے اور ان کو قتل عام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس چیز نے راہ ہموار کی آگے ہم دیکھیں گے کہ قبائلی علاقوں کے غیور پتھانوں نے کس طرح جدوجہدے کشمیر میں عملی شرکت اختیار کی پنچ میں بغاوت کے نتیجے میں ڈوگرا راج کو مسلسل شکستوں کا سامنا رہا پچیس اگست سے لے کر ستمبر کے انڈ تک پنچ میں وہ شکست پر شکست کھاتے رہے حالات سے گھبرا کر انتیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا یہاں پر یہ عمر قابل غور ہے کہ مسلم کانفرنس کے غلام عباس صاحب کو رہانی کیا گیا جو کہ الیکشن بھی جیتے تھے جن کے پاس عوام کا منڈٹ بھی تھا بلکہ شیخ عبداللہ صاحب کو رہا کیا گیا جن کیا جھکاؤ کانگریس پارٹی کی طرف تھا اور جو جوارلال نہرو کے دوست بھی سمجھے جاتے تھے شیخ عبداللہ اس وقت تک پاکستان کے کلی طور پر مخالف ہو چکے تھے کیونکہ پاپولیرٹی کانٹیسٹ میں تو وہ مسلم کانفرنس کے ہاتھوں مار کھا ہی چکے تھے اور اس وقت ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ریاست کے مسلمان پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی پاور بیس ہندووں اور ڈوگروں کی سپورٹ کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے تو اس وقت وہ تیار تھے ڈوگرہ راج کے ساتھ مل کر کام کرنے کو بھی اور غالباً جوارلال نہرو کی عشیرباد بھی ان کو حاصل تھی بیسیکلی شاید کسی وقت وہ یہ چاہتے ہوں کہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں بیلنس کیا جائے اور کشمیر میں وہ ایک خودمختار ریاست کے جمہوری صدر یا وزیراعظم کا عوضہ سنبھال سکیں اور ڈوگرہ راج کو برخواست کر دیں لیکن اب حالات کافی چینج ہو چکے تھے اور کشمیر میں مسلمانوں کی واضح سپورٹ پاکستان کے ساتھ تھی تو چنانچہ شیخ عبداللہ نے اپنی روایتی تعلی آزمائی کا ثبوت دیتے ہوئے بھارت کی جانب اپنا جھکاؤ کیا اکتوبر نومبر 1947 میں جمہور کے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعات وقوع پذیر ہوئے اکتوبر 1947 میں جمہور میں مسلمانوں کی نسل کشی یا جینو سائٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا یہ ڈوگرہ حکومت کا ایک رسپونس تھا پنچ میں اپنی شکستوں کے خلاف ان کو لگ رہا تھا کہ راج ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے جمہور کے علاقے میں 61 فیصد مسلمان تھے اور 38 فیصد ہندو تھے تو یہ علاقہ رائپ تھا کہ اس میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کر دیا جائے دس اکتوبر 1947 کو لندن ٹائمز نے جو کہ ایک نیوٹرل اخبار تھا یہ رپورٹ شائع کی کہ دو لاکھ سنتیس ہزار مسلمان جمہو سے ختم کیے جا چکے ہیں این کوپلن اور کرسٹوفر سنیڈن کی ریسرچ کے نتیجے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ستر سے اسی ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے اور دو لاکھ سے دھائی لاکھ مسلمان پاکستان میں ریفیوجیز کی حیثیت سے دھکیل دیے گئے ہورس الیکزنڈر جو کہ مشہور پیسیفیسٹ امن پسند تھے اور گاندی جی کے دوست بھی تھے انہوں نے لکھا کہ میں نے خود میں نے بچشم خود جمہو کے قریب ایسے کئی گاؤں دیکھے جن کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا مہنداز گاندی جی بھی جمہو میں مسلمانوں کی نسل کشی پر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا کہ اگر کشمیری لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی ان کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے گاندی جی خیر اپنی نیقنیتی کا اس معاملے میں بے شک اظہار کرتے رہے اس وقت لیکن ان کی بات سنی ان سنی کر دی گئی ان کے اپنے ہی نیرو اپنے آپ کو گاندی جی کا شاگرد کہا کرتے تھے لیکن گاندی جی کی اس قسم کی باتوں کو انہوں نے بلکل درخورے اتنا نہیں سمجھا دس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہی ملٹری انٹیلیجنس پاکستان آرمی کے ڈپٹی ڈریکٹر کرنل شیر خان نے کانفیڈنشل رپورٹ جی ایچ کیو اور پاکستان کی وزارت دفاع کے لیے لکھی یہ رپورٹ وزیراعظم لیاقت علی خان کو بھی دکھائی گئے اس رپورٹ میں کرنل شیر خان نے یہ لکھا تھا کہ پتھان کوٹ کٹھوا روڈ ملٹری ٹرانسپورٹ کے لیے اکتوبر کے انڈ تک فٹ ہو جائے گی یاد رہے کہ گرداس پور کو بے ایمانی سے جب انڈیا میں شامل کیا گیا تھا تو اسی وقت سے یہ روڈ بلکل ایک کچھا راستہ دی لیکن اس پر بہت تیزی سے کام جاری تھا اور انہوں نے اب کرنل شیر خان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے تک یہ روڈ فٹ ہوگی کہ اس پر ملٹری ٹرانسپورٹ ٹینک توپیں وغیرہ سارا کچھ لے جایا جا سکے گا اور انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں بھارت اپنی فوج کو کشمیر میں موو کرے گا کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے پندرہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہر چند مہاجن کو کشمیر کا وزیراعظم بنا دیا گیا مہر چند مہاجن بھارت کے رپریزنٹیٹیف تھے باؤنڈری کمیشن میں بھارت کے ساتھ ان کا رابطہ کسی بھی شک و شبے سے بالا تار تھا اسی طرح ایک بھارتی کو ایک لحاظ سے ایک بھارتی ہی تھے وہ ان کو ریاست کشمیر کا وزیراعظم تائینات کیا گیا مہر چند مہاجن کو اپنے انٹی مسلم کریڈنشلز کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا وہ پاکستان کے قیام کے سخت مخالف مسلمانوں کے لیے کلہیدہ وطن کے سخت مخالف تھے اور ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے سب سے پہلا کام جو آفس میں آتے ہی کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بھارت سے سردار پٹیل کے ذریعے ایک آفیشل ریکویسٹ پٹ کی کہ ریاست جمہو کشمیر کو خطرہ ہے کہ پاکستان حملہ کر دے گا اور ہمیں فوراں ہتھیار اور فوجی افسر بھی بھیجے جائیں جو کہ ریاست کی فوج کی کمانڈ کر سکیں یہاں سے کشمیر کی باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے پنچ کے علاقے میں آزاد فوجیں ڈوگرا راج کے خلاف جدو جہد کر رہی تھیں لیکن اکتوبر کے مد تک وہ اس حد تک آرگنائز ہو چکی تھیں کہ وہ ایک فوج کی حیثیت اختیار کر چکی قبائلی علاقوں کے غیور عوام نے اسی دور میں کشمیر کی جدو جہد آزادی میں عملی شمولیت اختیار کی سامین کی آسانی کے لیے باقاعدہ جنگ کو میں نے جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کیا ہے سب سے پہلے وادی کشمیر کے فرنٹ کو ڈسکس کروں گا اس کے بعد جمعو اور پنچ فرنٹ اور آخر میں شمالی علاقہ جات کے فرنٹ کو ڈسکس کروں گا کشمیر فرنٹ سے آغاز کرتے ہیں 20 اکتوبر 1947 کی تاریخ کو قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے غیور پتھانوں نے کشمیر پر جلغار کر دی کافی عرصے سے پتھانوں کے یہ لشکر کشمیر کے گردو نواح میں جمع ہو رہے تھے لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو روک رکھا تھا کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ لیگلی ریاست کشمیر کا پاکستان کے ساتھ علاق چاہتی تھی لیکن جمعو میں نسل کشی اور اس کے علاوہ اتنے زیادہ قبائلی پتھان جمع ہو گئے تھے کہ پاکستانی فوج کے لیے یہ پاسیبل ہی نہ رہا تھا کہ وہ انہیں کشمیر میں داخل ہونے سے روک سکتے چنانچہ بیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو قبائلی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے پتھانوں نے کشمیر پر جلغار کی اور بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انہوں نے آزاد فوج کے ساتھ مل کر مظفر آباد کو آزاد کرا لیا مظفر آباد میں آزاد کشمیر گورنمنٹ سردار ابراہیم صاحب کی قیادت میں قائم کی گئی سردار ابراہیم کا تعلق بھی پنچ سے تھا اور یہ بھی گزشتہ دو تین ماہ سے ڈوگرہ راج کے خلاف جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھے ویسے پیشے کے لحاظ سے سردار ابراہیم صاحب ایک وکیل تھے اور ریاستی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے تھے چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہورہ کے مقام پر بجلی گھر کو ڈیمالش کر دیا گیا مجاہدین کی فورسز نے اڑی کو کراس کیا مہورہ تک پہنچے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی بجلی گھر سے مہاراجہ کے محل کو بھی بجلی سپلائی کی جاتی تھی اور چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کی رات کو مہاراجہ کشمیر سیری نگر میں رنگللیاں منا رہے تھے اور دوسیرہ دربار سجا رکھا تھا تو اچانک ہی اندھیرہ گھپ ہو گیا لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہر طرف لائٹس آف سب کچھ آف تو انہیں سمجھ نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے مہاراجہ حری سنگھ اس قدر دھوت رہتے تھے اور کشمیری مسلمان اب ان کی غلامی کے جوے سے آزادی چاہتے ہیں خیر انہوں نے پتا چلایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ مہورہ تک مجاہدین پہنچ چکے ہیں اور اب ٹوٹل ستر سی کلومیٹر دور ہیں سیری نگر سے تو انہوں نے فوراں بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے خیر مجاہدین کا لشکر بڑھتا رہا پچیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انہوں نے بارہ مولا پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ سیری نگر سے فقط چالیس میل کے فاصلے پر ہے بارہ مولا کے حوالے سے بہت سارے افثانیں گھڑے گئے بھارتی آج تک اسرار کرتے ہیں کہ پتھانوں کا لشکر بارہ مولا میں داخل ہوا اور اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا جبکہ دیگر سورسز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بارہ مولا میں اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر ڈوگروں نے شہر کو آگ لگائی اور اس کے بعد وہاں سے چلتے بنے اور الزام مجاہدین کے سر پر ڈال دیا اس سلسلے میں یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے بہت دفعہ حقائق مسخ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم کومن سینس کو دیکھیں تو بارہ مولا میں واضح اکثریت اس شہر میں مسلمانوں کی تھی اس وقت بھی مسلمان ہی بستے تھے اس میں پچانوے فیصد مسلمان ہی تھے تو پتھان مجاہدین جنہوں نے مظفر آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور بھی کئی شہر آزاد کرائے گئے ان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا آخر بارہ مولا میں ہی کیوں میرے خیال میں بارہ مولا شاید وہ واحد شہر تھا جس میں ڈوگروں کو کچھ مکہ مل گیا جاتے جاتے ظلم و بربریت دکھانے کا اور جاتے جاتے وہ شہر کو آگ لگا گئے اور ایک کرسچن کانونٹ کی ننز پر بھی حملہ آور ہو گئے تو اس سلسلے میں میرا ذاتی موقف یہ ہے لیکن تاریخ اس سلسلے میں کنفیجن کا شکار ہے پاکستانی اور بھارتی سورسز میں اختلاف ہے اور واضح پروف کسی کے پاس بھی نہیں ہے ذاتی رائے کا میں نے اظہار کر دیا آگے تاریخ دانوں کے پاس اگر آگے کوئی شواہد ایسے آ جائیں تو اور بات ہے ورنہ ابھی تک اس بات پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتے 26 اکتوبر 1947 کو فائنلی مہاراجہ سلی نگر بھگوڑا ہو گئے وہ سلی نگر سے بھاگ نکلے ان کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کے ایڈوائزر اور نہرو کی ناک کا بال سیول سرونٹ کرشنا منن بھی موجود تھے سولہ گھنٹے کا یہ سفر جب تمام ہوا 26 اکتوبر کی شام کو وہ جمہو تک پہنچے جمہو میں آگر انہوں نے کچھ سیکیورٹی فیل کی کیونکہ پہلے ہی ادھر جینوسائیڈ ہو چکا تھا سارے مسلمانوں کو یا مارا جا چکا تھا یا بھگایا جا چکا تھا تو یہاں انہوں نے کچھ سکھ کا وقتی طور پر سانس لیا 26 اکتوبر کی شام کو کرشنا منن دلی گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بھارتی گورنمنٹ کے عالی عہدداروں سے مشاورت کی 27 اکتوبر کو واپس آئے جب ان کے پاس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا مہاراجہ کو دینے کے لیے کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کا یہ اسرار تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج تب داخل ہونی چاہیے جب مہاراجہ الہاق کی دستاویز انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر یہ سائن کر دے کہ وہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ زم کرنے پر رضا مند ہے یہ انسٹرومنٹ ہر لحاظ سے الیگل تھا کیونکہ کشمیری عوام کی رائے اس میں کسی حد تک بھی شامل نہ تھی اور یہ چیز شرط تھی جون تین کے پلان کے تحت بھی کہ عوام کی رائے کو بھی ملہوزے خاطر رکھا جائے گا اسی بہانے کو بناتے ہوئے بھارتی گورنمنٹ نے جونہ گھڑ پر حملہ کیا تھا جونہ گھڑ کے حکمران نے پاکستان سے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو منظور بھی کر لیا لیکن بھارت نے جونہ گھڑ پر بقاعدہ فوج کشی کی اور ساتھ ہی یہ اتراز لگایا کہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جونہ گھڑ کے حکمران نے سائن کیا ہے یہ الیگل ہے کیونکہ اس میں جونہ گھڑ کے عوام کی رضا مندی شامل نہیں ہے لیکن جب یہ بات کشمیر پر آئی تو انہوں نے اپنی بتائی ہوئی لوجک کو ہی الٹ کر دیا اور انہوں نے اسی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے لیگل ہونے پر اسرار کیا خیر اس میں ایک اور نکتہ بھی اہم ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنے سے قبل ہی ستائیس اکتوبر کی صبح کو ہی بھارتی ٹروپ سری نگر میں لینڈ کر چکے تھے اور انہوں نے اپنی فوج کشی کا آغاز کر دیا تھا تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تو بعد میں سائن ہوا تو وہ کیسے لیگل ہو سکتا ہے بھارتی انٹرونشن اس کی بیسس سے پہلی شروع ہو گئی تھی خیر اس میں جوارلال نیرو صاحب کا پہلے بھی وہ بابانگے دوحل اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ کشمیر سے انہیں والیانہ عقیدت ہے کشمیر کو وہ کسی بھی طرح جانے دینا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی فوج اپنے سارے شیڈیول جہاز ایون ائر انڈیا کے جہاز بھی ریڈی کر رکھے تھے صرف ماؤنٹ بیٹن کی یہ انسسٹنس تھی کہ پہلے سائن لے لیے جائیں تو اس وجہ سے ایک دن انتظار کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ مجاہدین پچیس اکتوبر کوئی بارہ مولہ تک پہنچ چکے تھے چھبیس اکتوبر کو مہاراجہ سری نگر سے فرار ہو چکا تھا سری نگر خالی پڑا تھا تو وہ جلد از جلد سری نگر میں فوجی بھیجنا چاہتے تھے تو انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہونے سے قبل ہی ستائیس اکتوبر کی صبح کو ہی فرسٹ سکھ ریڈیمنٹ کے ٹروپس کو سری نگر میں لینڈ کرا دیا اس ریڈیمنٹ کی کمانڈ کرنل دیوان رنجیت رائے کر رہے تھے ریڈیمنٹ الاس صبح لینڈ ہوئی اور فوراں ہی اس کو حکم ملا کہ بارہ مولہ کی ڈائریکشن میں پیش قدمی کرے اور بارہ مولہ پہ موجود مجاہدین کے لشکر کو وہاں سے بھگا دے خیر انہوں نے حملہ کیا حملہ فیل ہو گیا کرنل رنجیت رائے بھی اس حملے میں مارے گئے اور ریڈیمنٹ کو کافی جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اور وہ پسپہ ہو کر پھر سری نگر کی طرف پتن کے مقام پر واپس آ گئی ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہی جب قائد عظم کو جیسی یہ علم ہوا کہ بھارت نے کشمیر پر جنرل گریسی کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کشمیر کے اندر اپنی فوج کو داخل کرنے کیونکہ بھارت داخل کر چکایا کشمیر کے اندر اللیگلی تو اب پاکستان کو بھی کر دینا چاہیے نہیں تو ریاست کی عوام پر بھارتی بوٹوں کی حکمرانی ہوگی اگر پاکستانی فوج اس وقت کشمیری عوام کی داد رسی کے لیے نہیں جاتی جنرل گریسی نے یہ سیدھا سادھا حکم ماننے کی بجائے اپنے کمانڈر فیلڈ مارشل آکن لیک کو فون کر دیا فیلڈ مارشل آکن لیک اس وقت اوور آل کمانڈر ان چیف انڈیا تھے اور وہ تقسیم بھی کروا رہے تھے فوج کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان فیلڈ مارشل آکن لیک اٹھائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان آئے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کو سیدھی سیدھی دھمکی دی کہ اگر پاکستانی فوج کو آرڈر دیا گیا کشمیر میں داخل ہونے کا تو جرنل گریسی سمیت تمام بریٹش افسران ستیفہ دے دیں گے کیونکہ ایک انٹر ڈومینین وار وہ نہیں چاہتے تھے فیلڈ مارشل آکن لیک کا خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے مسئلے افام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے چاہیے اور فوج کشی سے صرف دونوں قوموں کے خلاف لڑائی ہوگی جنگ ہوگی تباہی ہوگی اسی وقت افام و تفہیم کا سفر شروع کرنا چاہیے اور اس لئے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنابر پریشر ڈالا کہ وہ یہ آرڈر منسوخ کریں جو کہ ان کو مجبوراں کرنا پڑا یہاں پر جنرل آکن لیک کی نیت پر تو میں کسی شبے کا اظہار نہیں کر سکتا جنرل آکن لیک نے بعد میں پبلک علی اس بات پر پشتاوے کا اظہار بھی کیا کہ عملی طور پر ان کا یہ قدم بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی راہ میں بہت اہم ثابت ہوا جنرل آکن لیک سیدھے سادھے فوجی تھے وہ ان سیاسی پیچیتگیوں کو شاید نہ سمجھتے تھے قائد اعظم محمد علی جنابر جبکہ انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک سیاست کے سفر میں جوار لال نہرو سردار پٹیل اور کانگریس کی دیگر ہندو لیڈرشپ سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ سیدھی سادھی فوج کشی ہے بھارت اس سے کم پر کبھی مانے گا نہیں کیونکہ کسی قسم کی افام و تفہیم یا پیس فل سلوشن صرف یہی ہو سکتا تھا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں سب کو معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو بھارت کے پاس ایک ہی آپشن تھا وہ یہ کہ وہ زبردستی قبضہ کر لیں جتنے بھی علاقے پر قبضہ کر سکتے ہیں کر لیں ایم ان کا یہ تھا کہ گلگت سمیت پوری ریاست پر قبضہ کیا جائے تاکہ پاکستان کو شمال میں چین سے کٹ دیا جائے اور افغانستان اور سردی گاندی خان عبدالغفار خان صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کی جائے خیر اسی تاریخ کو ہائی کمانڈ کی ایک میٹنگ میں جنرل اکبر خان صاحب نے پروپوز کیا جو کہ اس وقت پاکستان فوج کے سینئر ترین مسلمان افسروں میں سے تھے کہ ہمیں جمہو پر حملہ کر دینا چاہیے تین ہزار خبائلی مجاہدین کو جلدی جلدی جمہو کی طرف ٹرانسپورٹ کر کے سوچیت گھر سے جمہو کی طرف حملہ کیا جا سکتا تھا اگر جمہو پر حملہ کر کے اس وقت قبضہ کر لیا جاتا تو جمہو پتھان کوٹ روڈ کٹ ہو جاتی جمہو کے مقام پر اور سرین اگر تک بھارت کو کوئی زمینی راستہ نہ ملتا اتنے جہاز بھارت کے پاس میسر نہ تھے کہ وہ مسلسل ائر کے ذریعے ہی ری سپلائے اور کمک بھی بھیجتے رہتے تو کشمیر کی قسمت کا فیصلہ اس مقام پر ہو سکتا تھا کہ ہم جمہو پر جلغار کر دیتے لیکن پرائم منسٹر لیاقت علی خان جو کہ وزیر دفاع بھی تھے اور ڈیفنس سیکٹری سکندر مرزا صاحب نے ان کی سکیم کو رد کر دیا کہ اگر ہم نے اس طرح جمہو پر حملہ کیا تو اس سے بھرپور جنگ چھڑ سکتی ہے اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ بھی تھا کہ سچید گھر سے جمہو پر حملہ کرنے میں پاکستان کو انٹرنیشنل باؤنڈری کروس کرنی پڑتی سیال کوٹ کی طرح سے حملہ کرنا پڑتا تو اس وجہ سے بھی انہوں نے سوچا کہ یہ چیز زیادہ اگریشن میں سمجھی جائے گی بہرحال بعد میں جنرل اکبر خان نے یہ اپنا مشہور کول بھی کئی دفعہ دورایا کہ ہم نے جمہو کو چھوڑا مگر جمہو نے ہم کو کہیں گا نہ چھوڑا یہ موقع اس وقت مس کر دیا گیا تیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو قبائلی لشکر پتن کے مقام تک پہنچ گیا پتن ستائیس کلومیٹر دور ہے سری نگر سے اور یہاں بھر بھی ان کی پیش قدمی جاری رہی انہوں نے اپنے حملے جاری رکھے اور بھارتی فوج کو وہ یہاں سے بھی پیچھے دھکیلتے رہے اسی دن جنرل اکبر خان انہوں نے ایک ہیلک آپٹر کے ذریعے ریکنائسنس کی دیکھا علاقے کو سری نگر کے اردگرد کے علاقے کا فضائی معینہ کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ برسات کے موسم کی وجہ سے سری نگر کے اردگرد کا علاقہ کافی حد تک زیر آب آیا ہوا ہے یاد رہے کہ سری نگر کے اردگرد کافی زیادہ جھیلیں اور دلدلی علاقے موجود ہیں اور جنرل اکبر خان کا یہ خیال تھا کہ آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین اگر سری نگر تک پہنچ بھی گئے تو سری نگر کے اردگرد جو دلدلی علاقہ ہے اس کو کراس کرنا ان کے لئے بہت مشکلات کا باعث ہوگا تو وہ فوراں راولپنڈی واپس پہنچے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ کچھ آرمڈ کارز ہمیں دی جائیں تاکہ ہم اس دلدلی علاقے کو ان آرمڈ کارز میں کراس کر سکیں کرنل مسعود جو کہ اس وقت واحد مسلمان افسر تھے جو کہ کیولری یونٹ کی کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے خود یہ آفر کی کہ میں لیڈ کرتا ہوں اس کولم کو سری نگر تک اور ہم اپنے سارے سپائیوں کو سادہ کبڑے پینا دیں گے اور یعنی کہ ان کا بھی مطمئن نظر یہ تھا کہ بھارت میں تو کھلی فوج کشی کر دی ہے اب ہمارے اپنے انگریز افسر تذبذب کا شکار ہیں تو ہم خود چلے جاتے ہیں پاکستان آرمی کی آرمڈ کارز ہی لے جاتے ہیں اور اگر کوئی کسی بندے کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے پر یہ اتراز لگے گا کہ پاکستان نے کھلی جنگ شروع کر دی ہے تو ہم سادہ لباس میں جائیں گے اور ہم پاکستان آرمی سے کسی قسم کا بھی تعلق ڈس آواؤ کر دیں گے آئی ڈی کارز بھی نہیں لے کر جائیں گے فر آل پریکٹیکل پرپسز ہم آزاد کشمیر فوج کا حصہ ہوں گے لیکن اس آئی ڈیے کو بھی ہائی کمانڈ نے منظور نہ کیا اور ڈر وہی تھا کہ مکمل جنگ چھڑ جائے گی بھارت لاہور پر حملہ کر سکتا ہے اس وقت ریفیوجیز آ رہے ہیں مزید حالات مشرقی پنجاب میں خراب ہوں گے وہاں پہلی مسلمانوں کا قتل عام نکتہ عروض پر تھا تو اس آئی ڈیے کو بھی اس وقت رد کر دیا گیا تین نومبر 1947 کو تقریباً دو سو مجاہدین کا ایک دستہ میجر شیر اور میجر خرشید انور کی کمان میں سیری نگر ائرپورٹ کے گرد و نواہ تک جا پہنچا اس ریڈ یا اچانک حملے کا مقصد یہ تھا کہ سیری نگر ائرپورٹ کو بیکار کر دیا جائے تاکہ بھارتی فوج کو ادھر سے کوئی کمک اور اسلاح نہ مل سکے اور پتن کی ڈیریکشن سے جو سیری نگر کی طرف مجاہدین کیا مین لشکر حملہ کر رہا تھا اس کے لیے کام آسان ہو جائے بھارتیوں کمک بند ہو جائے تو وہ سیری نگر کو فتح کر سکیں بدقسمتی سے یہ اٹیک کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا پانچ نومبر انیس سو سنتالیس کو آزاد فوج اور قبائلی مجاہدین شتہ لانگ کے مقام تک پہنچ گئے یہ مقام سیری نگر سے محض چھ کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے اس موقع پر شیر یاد آ رہا ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمن جب فاصلہ دو ہاتھ لبے بام رہ گیا کشمیری مجاہدین سیری نگر سے چھ کلومیٹر دور تک پہنچ تو گئے تھے لیکن اس وقت تک وہ کافی اوور ایکسٹینڈ ہو چکے تھے اس کے علاوہ بھارتی فوج کو بھی آٹھ دن مل چکے تھے اپنے جوابی حملے کی بھرپور تیاری کے لیے انہوں نے اپنے ساری فوج اور اسلحہ ریڈی کر لیا تھا کہ اب کاؤنٹر اٹیک کیا جائے گا اور اسی موقع پر انہوں نے اپنا کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا ہیوی ویپنز ایون ٹینکس بھی استعمال کیے اور سو کلومیٹر تک فرنٹ کو پیچھے دھکیل دیا قبائلی مجاہدین جن کو گزشتہ دس دن سے بتایا جا رہا تھا کہ جلدی پاک فوج ان کی مدد کو آئے گی بھاری ویپنز کے ساتھ وہ اس وقت تک کافی تھکن کا شکار بھی ہو چکے تھے اس کے علاوہ مسلسل پیش قدمی کر کر کے ان کے اسلحہ ان کے راشن کے سٹاکس بھی ڈیپلیٹ ہو چکے تھے اور اس موقع پر بھارت نے یہ چنا اور بھارت نے اس وقت تو ان پر کاؤنٹر اٹیک کیا ہیوی ویپنز بھی یوز کیے ہیوی ویپنز کے آگے قبائلی لشکر جلدی ڈیمورلائز ہو گیا اور وہ بد انتظامی کے عالم میں پسپا ہونا شروع ہوئے اور نتیجہ دن بھارت سو کلومیٹر تک اس لائن سے آگے بڑھ گیا اس کے علاوہ چکوٹھی کے مقام پر جنرل اکبر خان نے بزاتے خود انتہائی جرت و بھادری کا مظاہرہ کرتے بھارتی پیش قدمی کو روکا بمشکل بیس تیس قبائلی مجاہدین کے ساتھ انہوں نے پہاڑوں کی اوپر سے پوزیشنیں بدل بدل کر فائر ڈریکٹ کر کے بھارتی پیش قدمی کو اس مقام پر روک دیا اور اس کی امپورٹنس اس سے دیکھی جا سکتی ہے کہ چکوٹھی کا مقام اور اس کے سامنے بھارت کا اڑی کا مقام آتا ہے یہ ایزیلی ڈیفینسیبل لائن ہے کسی حد تک اگر یہاں پر نہ روکا جاتا تو آگے شاید ان کا سٹاپ مظفر آباد پر ہی لگتا اور ابھی آج بھی لائن آف کنٹرول اسی مقام پر ہے جہاں اکبر خان اور ان کے بیس تیس مجاہدین نے بھارتی پیش قدمی کو روکا تھا اس کے بعد یہاں پر کشمیر فرنٹ کو جمود کا شکار ہو گیا قبائلی مجاہدین کچھ اور آگئے کچھ کمک سوات کی ریاست کی جانب سے بھی پاکستانی مجاہدین کو ملی لائن پر لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے جنرل اکبر خان اور ان کے ساتھیوں نے ڈیفینڈ کیا اور بھارتی اس مقام پر رکھ کر رہے گئے 31 دسمبر 1947 کو جوارلال نہروں نے خود اقوام متحدہ کی انٹروینشن کی درخواست کی اب آج جو بھارت ہر روز ہمیں بتاتا ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل مسئلہ ہے یون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یون میں جانے والے خود تھے اس وقت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ شاید پورا کشمیر وہ اس وقت قابو نہ کر سکیں اور پاکستانی اس وقت دوسرے فرنٹس پر بڑھ رہے تھے کشمیری مجاہدین گلگت سکاؤٹس گلگت فرنٹ پر بھی بڑھ رہے تھے نیرو کے لیے اپنی فوج کی سپلائی لائنیں برقرار رکھنا سردی کے موسم کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا وہ کچھ ٹائم کے لیے پلے کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ ہم رائے شماری ضرور کرائیں گے لیکن پاکستان کی جاریت کو روکا جائے یعنی کہ پاکستان کی جاریت باقاعدہ فوج انہوں نے خود بھیجی لیکن جاریت پاکستان نہیں کی بہرحال انہوں نے یہ اس وقت وعدہ بھی کر دیا کہ جی ہم رائے شماری کرائیں گے بعد میں یہ وعدہ انہوں نے پندرہ یا بیس بار دہرایا بھی لیکن اس وعدے کی حقیقت ان کے ایکشن سے نہ پی جا سکتے اگر انہوں نے رائے شماری کرانی تھی تو فوج کشی کیوں کی پھر پہلے ہی رائے شماری کی بات کرتے پہلے فوج چڑھائی قبضہ کیا اس کے بعد جب دیکھا کہ فوج آگے نہیں بڑھ رہی تو رائے شماری کی باتیں شروع کر دیں خیر پندرہ جی کے بارے میں اس سے آگے ہم کیا کہیں پانچ مارچ 1948 کو ایک امپورٹنٹ سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شیخ عبداللہ کو ریاست کشمیر کا وزیراعظم اپوائنٹ کر دیا گیا مہاراجہ کشمیر اس فیصلے پر بلکل بھی راضی نہ تھا لیکن اب اس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار رہا ہی نہیں تھا کہ اس کی مرضی کوئی چلتی اقتدار پنڈت جوارلال نہرو جی کا تھا اور انہوں نے اپنے دوست شیخ عبداللہ کو وزارت عظمہ کے منصب پر فائز کیا تاکہ وہ ان کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھ سکیں 21 اپریل 1948 کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے اپنا ریزولوشن نمبر سنتالیس کشمیر ڈسپیوٹ پر پاس کیا اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی لوگ جن کا تعلق ریاست کشمیر سے نہیں ہے اور وہ لڑائی کی غرض سے ریاست میں داخل ہوئے بیسیکلی اس سے مراد قبائلی مجاہدین کی تھی وہ کشمیر کی ریاست کو چھوڑ دیں اس کے بعد ایک تین سٹیپس پر محیط پروسس ہوگا جس کے ذریعے افواج کو کشمیر سے ویڈراؤ کیا جائے گا پہلے سٹیپ میں پاکستان کی باقاعدہ فوج کشمیر سے نکلے گی پاکستان کی باقاعدہ فوج اپریل 1948 میں ہی کشمیر میں داخل ہوئی تھی تو پہلے سٹیپ میں ایک آ گیا کہ پاکستان کی باقاعدہ فوج نکلے گی دوسرے سٹیپ میں کہا گیا کہ انڈیا کی باقاعدہ فوج کو کشمیر میں منیمم لیول پر ریڈیوس کیا جائے گا کہ بہت ہی چند ہزار بندے صرف بھارت رکھ سکتا ہے پوری ریاست کے طول عرض میں وہ بھی لائنڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے اور تیسرے سٹیپ میں انڈیا نے ایک پلیبی سائٹ ایڈمینسٹریٹر اپوائنٹ کرنا تھا ایک ایسا شخص جس کے سائبر رائے ہونے پر کسی کو شبہ نہ ہو وہ جنائٹڈ نیشنز نومینیٹ کرے گی اور اس کے بعد انڈیا گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرے گی اور وہ کشمیر میں ایک ایمپارشل پلیبی سائٹ ایک غیر جانبدارانہ حق راضحی کا الیکشن کروائیں گے ایک لحاظ سے کشمیر میں اب ان شرائط میں ایک ایمپورٹن نکتہ یہ تھا کہ آزاد فوج کو کشمیر سے نکلنے کا نہیں کہا گیا تھا کیونکہ آزاد فوج تمام کی تمام ریاست جمہو کشمیر کے باسیوں پر مجتمل تھے لیکن بھارت نے یہ اعتراض لگایا کہ آزاد فوج کو بھی کشمیر سے نکل جانا چاہیے تاکہ بھارت اپنی کھلی منمانی کر سکے اس ریزولوشنز میں بیلنس کیا گیا تھا بھارتی فوج کو آزاد فوج کے ساتھ کہ ان کے تقریباً برابر نمبر رہیں کیونکہ مہاراجہ کی فوج تو اس وقت تقریباً نیستو نابود ہوئی چکی تھی لیکن بھارت کا چونکہ متماع نظری رائے شماری کرانا نہیں تھا بلکہ کشمیر پر غاسبانہ قبضہ جمانا تھا تو انہوں نے آزاد فوج کی موجود کی پر اعتراض لگایا جس کا ریزولوشن میں ایسی کوئی بات موجود نہ تھی خیر 1948 کے موسم گرمہ میں جیسے ہی برف پگلی کشمیر کی وادی میں بھارت نے پورے زور لگا کر کشمیر فرنٹ پر اپنے کئی ڈیوین جنگ میں جھونک دیے چکوٹی پوزیشن پر حملے کیے ٹیٹ وال پر حملے کیے پاکستان آرمی تعداد میں بہت کم لیکن جرت اور بہادری میں بہت زیادہ تھی اور انہوں نے بھارتیوں کو نہ صرف تمام حملوں کو ناکام بنا دیا بلکہ ٹیٹ وال سیکٹر میں دریائے نیلم کے مغربی جانب بھی بھارتی بریج ہیڈ موجود تھے ان کو بھی اکھاڑا بھارتی فوج کو پسپا کیا اور بھارتی فوج کو نیلم دریاء کے مشرقی جانب پھینک دیا بھارتی فوج کی ان مسلسل ناکامیوں نے بھارتی ہائی کمانڈ کو بھی بہت فرسٹریٹ کر دیا کیونکہ ان کے پاس نمبرز بھی زیادہ تھے ایکوپمنٹ بھی زیادہ تھا اس کے باوجود ایک کے بعد ایک بڑا حملہ فیل پر فیل ہو رہا تھا سردار پٹیل بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ آلیور ٹویسٹ کی طرح فوجی جرنیل ہمیشہ مزید ریسورسز مانگتے رہتے ہیں اور ان کے تخمینیں ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں یعنی کہ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی ڈیوین فوج درکار ہے ہمیں در حملہ کریں گے اس دفعہ حملہ کامیاب ہوگا حملہ پھر فیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سارا اسٹیمیٹ دوبارہ نئے سرے سے ڈبل کر کے گورمنٹ کو دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اسلحہ پورا نہیں تھا بندے تھوڑے تھے اور بندے بھیجے جائیں اور اسلحہ بھیجا جائیں بہرحال لائن چکوٹھی اور اڑی قائم رہی یہاں سے بھارتی فوج اپنے تمام درکوشش کے باوجود پاکستان کو پیچھے نہ ہٹا سکی اور اکتیس دسمبر انیس سو اٹالیس کو سیز فائر ہو گیا یہاں پر کشمیر فرنٹ کی کہانی جنگ کے تناظر میں تمام ہوتی ہے آج بھی لائن آف کنٹرول چکوٹھی اور ٹیٹوال سیکٹر میں دریائے نیلم بری قائم ہے اور اس کے مغرب میں آزاد کشمیر کا پرچم لہرہ رہا ہے اور کشمیری آزادی کا سانس لے رہے ہیں جبکہ اس کے مشرق میں ظلم اور بربریت کا راج ہے اور بھارتی سام راج ادھر کشمیریوں کے حقوق کو کچل رہا ہے اور آج بھی اپنا غاسبانہ قبضہ مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اس اپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اگلی اپیسوڈ میں ہم پونچ اور جمہو فرنٹ کا تذکرہ کریں گے اور شمالی علاقہ جات کے فرنٹ کا تذکرہ کریں گے میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی